السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افضل آمان میں رکھیں تو آج میں آپ کو روز پلانٹ کی کیر اس کے فرٹلائزر اور اس کے اوپر زیادہ فلارز لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے ان سب کے بارے میں بات کروں گی تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو الگ کر لیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے ویزبل ہو جائے اور یہ دیکھئے اس کے اوپر جو فلارز لگے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہے کیمرے میں آپ کو میں بھی بڑا لگ رہا ہو ویڈیو میں لیکن یہ بہت چھوٹے سائز کے فلارز آ رہے ہیں کیونکہ بہت ٹائم سے میں نے اس کو کوئی بھی کھات نہیں دی یہ میرے پاس جو ہے یہ دیسی روز ہے تو اسی طرح سے دونوں جو پلانٹ ہوتے ہیں ہمارے ان کی تقریباً سیم ہی ہوتی ہے کہ دیسی والا اور انگلیش روز اور اس پلانٹ کے اوپر میرے ہوا ہوا ہے فنگس کا بہت زیادہ اٹیک یہ دیکھئے اس کے لیوز جو ہیں ان کے اوپر آپ کو بلیک سپورٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ وائٹ بھی یہ دیکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلانٹ کو جو ہے وہ بھی فنگس کا اس پہ اٹیک ہوا ہوا ہے تو اس کی ہمیں ایک تو کیار کرنی ہے دوسرا اس کی ہمیں پروننگ میں کروں گی اور تھرڈ اس کو دوں گی میں فرٹلائزر تو آپ نے کہیں بھی بھی نہیں جانا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ہر ایک سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ کا بھی پلانٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہیلتی ہو جائے گا یہ دیکھئے ابھی اس کے سارے میں نے آپ کو پلوز کر کے دکھا دیا نیچے والی سائیڈ پہ بھی کافی زیادہ لیوز ہیں جن کے اوپر فنگس لگی ہوئی ہے تو ابھی جو ہیں وہ میں نے اس کو سب سے پہلے اس کی کرنی ہے میں نے پروننگ تو کوئی بھی آپ نے اپنا پرونر یا کٹر لے لینا ہے میرا یہ پرونر ہے کافی پرانا ہے اور ابھی میں نے نیو لینا ہے لیکن بس مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو آپ نے جب بھی کسی بھی پلانٹ کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے پروننگ کرنی ہے آپ نے اس اپنے ٹول کو جو ہے وہ ضرور سینیٹائز کر لینا ہے تو یہاں پر ہائیڈروجن پر اکسوائیڈ کے ساتھ میں اس کو کر رہی ہوں کسی بھی ٹیشو پر ڈال رہی ہیں ڈائریکٹ ٹول کے اوپر ڈال کے تو آپ اس کو سینیٹائز کر لیں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کی اوپر کوئی بھی ڈیزیز ٹرانسپر نہیں ہوگی تو یہاں پر میں نے اس کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اوپر یہ دیکھئے یہ ایک تو فلارس کچھ سپینڈ ہوئے ہیں اور کچھ کھل کے چھوٹے ہی سائز میں ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے تھوڑی سی اس میں نیو گروت بھی سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر میں اس کیا گروت کا سیزن ہوتا ہے اور یہ دیکھئے دیسی روز کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ ہلکا سا ٹچ کرو تو اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا کلر بھی یہ جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پینک سا تو یہاں پر میں نے اس کی کر دی ہے سٹارٹ پروننگ اس کی لائٹ سی میں پروننگ کروں گی اوپر سے اور یہاں پر آپ اپنے پلانٹ کو پروننگ کے ٹائم پر شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے ذرا اس کی لیوز کی کنڈیشن تو یہ موسلی جو پلانٹ ہے میں میرا باہری پڑا ہوتا ہے تو بارش ہوئی تھی پسلے تقریباً دو تین دن پہلے ہوئی تھی اس سے پہلے بھی بارشیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اگر پانی جمع ہوتا رہے ہوتا رہے پوڑ کے اندر اور پھر اس کے بعد گوڑی نہ کی جائے تو پھر فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے اوور وارڈرنگ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ طریقی اس کی کاؤزز ہوتی ہیں تو اس کا جو ہے پوڑ اس کو میں نے کافی ٹائمز اس کی پرونی سوری گوڑی جو ہے وہ نہیں کی تھی اس کی تو اس لیے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پانی جمع ہوتا رہا ہوتا رہا اور پنگس لگتی گئی تو ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو فٹلازر بھی دینے کا ٹائم ہے بلکہ کچھ لوگوں نے تو دے بھی دیا ہوگا جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا تو وہ ابھی میری اس ویڈیو کو فالو کر کے تو اپنے پلانٹ کو جو ہے وہ پٹلازر دے سکتے ہیں تاکہ ان کو نیکسٹ منت میں ڈیر و ڈیر فلاورز ملے تو یہاں پر اس کی بلکل چھوٹی چھوٹی سٹیمز جو ہے ان سب کو میں کٹ کر رہی ہوں تو اور اس کے لیوز جن کے اوپر یہ کچھ لیوز جو اس کے وہ نیو آئے ہیں ان کے اوپر فنگس نہیں ہے اور جو اس کے اوپر تقریباً سب بھی کے اوپر کہیں نہ کہیں ہلکی پلکی جو ہے وہ فنگس لگی بھی ہے تو اس کے سارے کے سارے لیوز جو ہیں وہ میں ریموو کر رہی ہوں اور سٹیمز کی اوپر سے میں نے ہلکی ہلکی پروننگ کر لیا ہے یہ آپ دیکھتے جائے لیوز اگر اس طرح کے سپورٹس آپ کے بھی غلاب کے پتوں کے اوپر ہیں تو آپ ان کو لازمی ریموو کر دیں تو جتنے بھی اس پینٹ فلاورز ہیں اس کے اور اس کی جو کلیاں ہیں جو کہ کھل کے مرجا چکی ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ ریموو کر رہی ہوں تو آپ ساتھ ساتھ ان کو بھی ریموو کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیو جو ہیں کلیاں وہ زیادہ آتی ہیں اور اگر وہ پلانٹ کے اوپر ہی لگی رہتی ہیں لگی رہتی ہیں تو اس سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے تو اس سے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹ جو ہے اس کے اوپر کلیاں کم آتی ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریموو کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ کافی زیادہ اس کی سٹیمز جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہی تھی تھوڑا تھوڑا میں ان کو چھوٹا گھر کی تو تھوڑی سی شیپ بھی یہاں پر میں نے دی تھی اور ساتھ میں میں نے اس کے جتنے بھی لیوز تھے ان کو ریموو کر دیا تھا آپ اپنے پلانٹ کو اس ٹائم پر ایسی کھا دیں گے جو کہ جس میں نائٹروجن بھی ہو اور فوسفورس بھی ہو اور پوٹیشیم بھی ہو یعنی کہ این پی کے این پی کے کس میں ہوتا ہے آپ اگر گھر میں بات کر لیں تو گھر میں جو آپ کے پاس آپ کے گاؤں والے ایریا میں اویلبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاؤڈنگ کمپوسٹ اور کاؤڈنگ کمپوسٹ جو ہوتی ہے اس میں نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم تینوں ہوتی ہیں لیکن اس میں نائٹروجن جو ہے وہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہوتی ہے لیکن آپ نے جب بھی کاؤڈنگ کمپوسٹ کو یوز کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے پرانی لینی ہے یا وہ آپ نے فلی ڈی کمپوسٹ لینی ہے اگر آپ اس کو فلی ڈی کمپوسٹ والی یوز نہیں کریں گے تو آپ کے پلانٹ کو فنگس دوبارہ سے لگ سکتی ہے تو اس لئے آپ نے اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور اپنے پلانٹ کو جو ہے وہ آپ نے فلی ڈی کمپوسٹ لینی ہے ہاں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیمیکل فرٹلائزر بھی ہوتا ہے این پی کے وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سیڈ شاپ سے روز پلانٹ کے لیے بھی ایک جو ہے وہ فرٹلائزر مل جاتا ہے وہ میرے پاس پڑا بھی ہوا ہے لیکن ابھی نیچے پڑا ہوا تھا تو ابھی میں اوپر تھی ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ میں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں دکھا دوں گی لیکن میں نے اس کا ابھی تک سپری نہیں کیا وہ بس میں نے لا کے رکھا ہوا ہے میرے پلانٹ کے اوپر بیسے ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ فلانٹ آ جاتے ہیں تو وہ جسٹ میں نے اس لیے لا کے رکھ دیا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس کو میں یوز کر لوں گی تو بیسے جو ہے وہ میں موسٹلی کیمیکل کا یوز نہیں کرتی میں آرگینیکلی ہی لے کے چلتی ہوں بے شک وہ میرے ویشٹیبلز ہوں یا پھر میرے فلاپنگ پلانٹس ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں ان کو بھی میں کاؤڈنگ کمپوسٹ ہی یوز کرواتی ہوں باقی اس طرح اگر آپ کے ایریے میں ایزیلی نہیں ملتا ہے پھر تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو کیمیکل یوز کرنا پڑے گا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے آپ سیر شاپ پہ جائیں آپ ان کو پلانٹ کے بارے میں بتائیں تو وہ آپ کو ایزیلی وہاں پہ جو پلانٹ آپ بتائیں گے اس کے اکورڈنگ آپ کو وہ نپک کا فورمولا دے دیتے ہیں تو روز جو ہوتا ہے اس کے لئے ایک الگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی سب پلانٹ کے لئے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کے فرٹلائزرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کی بہت زیادہ نیچے کی طرف بھی سٹیمز ایسی تھی جن کے اوپر فنگس کا ڈیک ہوا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے ساری کی ساری رموک کر دی تھی اور اب آ جائے گی باری اس کو فرٹلائزر دینے کی تو یہاں پر دیکھئے میں نے کافی سارے اس کے لیف جو ہیں وہ تقریبا رموک کر دیا ہیں سٹیمز تقریبا جو ہے وہ کافی ساری خالی ہو گئے ہیں بلکل لیف سے لیکن ڈینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں پر کافی سارے میں نے اس کے لیف جو ہیں وہ رموک کر دی ہیں اور پلانٹ کی کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہے ابھی بلکل ہیلڈی لیفز تھے بلکل لش گرین تھے ان کو میں نے چھوڑا ہے اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ میں نے کٹ کر دی ہیں سٹیمز تقریبا خالی ہو گئی ہیں اور ابھی اس کو دیتی ہوں میں فرٹلائزر لیکن اس سے پہلے اس کی کرنی ہوگی اچھے سے گوٹی اور اس کے نیچے پوٹ کے اندر آپ دیکھئے گرین کلر کی موس آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور جتنے بھی اس کے لیفز ہیں وہ گر گر کے ڈرائی نیچے وہ بھی کافی سارے کٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بھی باہر ساتھ ہی میں نے نکال لیا تھا اور یہاں پر کوئی بھی آپ نے ٹول ایسا لینا ہے جیسے کی یہ دیکھیں فوک ہے یہ میں نے ایک پلانٹس کے لیے رکھا ہوا اس کے ساتھ ہی میں اس کی گوڈی کر دیتی ہوں اور اس کے علاوہ کافی ٹولز بھی ہوتے ہیں گوڈی والے اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو آپ ان سے کر لیں اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوز کر کے تو اچھے سے گوڈی کر سکتے ہیں آپ نے گوڈی کر کے تو جتنی بھی سائیڈز پہ مٹی ہے کورنر سے تو آپ نے اس طرح سے اکٹھی کر کے تو ساری جو ہے وہ روڈ کے پاس اس طرح سے اکٹھی کر دینے ہیں اور سائیڈ پہ جو ہے وہ باقی جو نیچے سپیس بچ گئی ہے اس میں ہم ڈالیں گے فرٹلائزر تو یہاں پر یہ میرے پاس کاؤ ڈنگ جو کہ فلی ڈیکمپوز نہیں ہے بس یہ تھوڑا ڈرائی ہے اور تقریباً ون منتھ یہ پرانا ہے لیکن یہ فلی ڈیکمپوز نہیں ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ مسترڈ پیک پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اس کی کافی تیز سمیل ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے جیسے مہنڈی ہوتی ہے اس طرح سے یہ لگتا ہے جیسے ڈرائی مہنڈی ہوتی ہے اس کی طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے اور سمیل بھی تھوڑی تھوڑی اسی طرح کی مجھے فیل ہو رہی تھی تو اس کو اکثر میں یوز کرتی رہتی ہوں اور یہاں پر یہ دیکھئے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں لیکن آپ نے اگر آپ کے پاس فلی ڈیکمپوز ہے تو آپ ایڈ کریے گا ادر وائز رسک نہیں لینا کیونکہ دوبارہ سے فنگس کا ڈیک ہو سکتا ہے لیکن میں جو یہ یوز کر رہی ہوں یہ تقریباً ون منت پرانا ہے اور بالکل ڈرائی ہے تو اس لیے میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے مسترڈ کے ایک پاودر بھی نہیں ہے اور گاؤڈن کمپوسٹ بھی نہیں ہے تو آپ لیف کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس کے اندر میں اٹ کروں گی وہ ہے یہ وڈ ایش وڈ ایش جو ہے وہ میں نے آپ کو گاؤں والی ایریے میں تو ایزیلی مل جاتی ہے لیکن سٹیز میں بھی اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ جو ہیں وہ تندور والے جو ہوتے جن کے پاس نان مغیرہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے تو سلنڈر رکھا ہوتا ہے لیکن کچھ وہ لکڑیاں بھی یوز کرتے ہیں تو آپ ان کے پاس جا کے تو ان سے پتہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ایزیلی وہاں سے مل جائے گی آپ ایک دن پہلے ان کو کہہ دیں تو وہ آپ کے لئے رکھ لیں گے تو آپ ان سے لا کے تو ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر کوئلہ بھی ہے یہ دیکھئے اور اس کی روڈس میں جو فنگس لگ جاتی ہے اس سے بھی اس کو جو ہے وہ پریونٹ کرے گی تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی جو مل جاتی ہیں وہ آپ پلانٹس میں یوز کیا کریں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ملتی آپ کو تو آپ اس میں گھر میں پڑیوی حلدی جو ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایزا انٹی فنگل ہی کام کرے گی اور اگر آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے نیم کیک پاوڈر نیم کیک پاوڈر جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کی پیکنگ میں آتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ مسٹرڈ کی پاوڈر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی بگر فلارز کے لیے ہوتا ہے یوز اور پلانٹس کی جو روٹس ہوتی ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کیلئے یوز ہوتا ہے تو آپ نیم کیک پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی ہلپ میں لے گی اور یہاں پر میں کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا پانی دے رہی ہوں اور ابھی صبح کا ٹائم ہے لیکن آپ نے ہمیشہ شام کی ٹائم پر لازر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور اپڈیٹ دوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ